جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے دوئی دوستوں سے کہنا تھا جنہوں نے آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں آج جو بڑی خبریں ہیں وہیں سے تو آپ نے سنی لی ہوں کہ وہاں پہ آئے ہیں ترکی سے جو ہمارے دوست ملکے آئے ہیں تیب اردگان صاحب آئے ہیں ہمیں بڑی عزت ہے ان کی پاکستان میں آج ان کا اڈریس بھی تھا اور پھر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی تھیں وہ تو ساری پروسیڈنگ جو ہیں آپ نے سن لی ہوں گی اور پاکستان نے جو بیس کروڑ کے قریب جو کرکے کا ایک جرمانہ بنتا تھا ڈیمریج آپ ان کو چارجز کہہ لیں جو ان کے جہاز کی ادیگر تھے جہاں کراچی پولٹ اور یہ قاسم وغیرہ کے جو تھے تو پاکستان نے وہ بھی ماف کر دی ہیں سو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی خبریں آئے ہیں ترکی کے ساتھ پاکستان کے بڑا برادرانہ ایک ریلیشنشپ ہے اگر ہمارے ترکیش بھائی جو ہیں تو وہ بہت کچھ پیشنیٹ فیل کرتے ہیں وہ ایک الہیدہ سٹوری جو میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ کارکے کے کیس میں کس نے کس کو فیور کیا ہے آج کا میرا وہ ٹاپک نہیں آج کی ایک اور بڑی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں خیال ہے کہ ایک تھوڑا سی کازہ وری ہونی چاہتا ہے پاکستان کے لئے جو ایک بمشلک ایک سٹوری آئی ہے جس نے لینڈ کیا ہے یہاں پہ ایک دس فروری کو ایک میٹنگ ہوئی ہے ایک نام کالڈینیشن کمیٹی جس کو آپ کو پتہ ہے چیئر جو حفیظ شیخ صاحب کرتے ہیں اس میں ایک ایجنڈا آئیٹم لائیا گیا ہے جس کے تحت انہوں نے یہاں پہ وزارت جو لا جسٹس جو ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں کوئی تقریباً پندرہ کروڑ روپے یا ون ملین ڈالر آپ ہمیں پیمنٹ کریں پیسے دیں اپروول دیں یہ فروغ نسیم صاحب کی وزارت جو ہے وہ ایک سمری لے کے گئے اس کے پاس ای سی سی کے پاس بہت ساتھا لفظوں میں سمجھوں انہوں نے یہ کہا کہ ریکوٹک یہ جو یہ کیس ہے بہت بڑا پتہ سکینڈل تھا اور اس وقت حکومت پاکستان پہ تقریباً کوئی سکس بلین ڈالر کے قریب جو ہے انٹرنیشنل ان کا کوٹ ڈسپیوٹ کا سیٹلمنٹ کا جو ایک ٹربیون آل ہے اس کا یا آپ کہہ سکتے ہیں ورلڈ بینک کا جس میں نے آکھ پاکستان نے خلاف ایوارڈ دیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو ایوارڈ ہے اس کے فالو آپ کے طور پر پاکستان کے لئے بڑی خطرناک قسم کی کچھ یہ ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں ہم نے انٹرنیشنل کوٹ میں جا کے وہ کیس لڑنا ہے یا وکیل یا ہم نے کوئی لیگل فرم جو ہے نا وہ اہر کرنی ہے اور فوری طور پر کہیں سے بھی کہہ رہے ہیں آپ ہمیں ون ملین ڈالر جو ہے نا وہ دیں پندرہ کروڑ پر بنتے ہیں جو پاکستان روپیز ہیں اور اس کی جو انہوں نے اس میں انکشافات کی ہیں وہ میرا خیال ہے بڑا انتہائی میننگ فول ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا خوفناک ہیں یا پاکستان کے لئے بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ میں کوئی پینک نہیں پھیلانا چاہتا ہے لیکن جو انہوں نے انکشافات کیا گیا ہے اس میں یہ ڈیٹیل بتائی گیا ہے ای سی سی کو جہاں فروغ نسیم صاحب کی وزارت نے بتائی ہیں وہ میرا خیال ہے ایک اس کے لئے کاز آف کنسرن ہونا چاہیے پینک لیک سیچویشن ہونی چاہیے وہ کیا ہے جی انہوں نے جا کے ای سی سی کو جو بتایا ہے جو میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کمپنی نے یہ جو جس کا نام ٹی سی سی ہے انہوں نے جا کے جو ایک ایک بڑا کام کیا کہ امریکہ میں اور اسٹیلیا میں انہوں نے کیسز کی ہیں لوکلی طور پر لوکل وہاں پہ عدالتوں میں جو فیڈرل ان کے کورٹس میں وہاں پہ کی ہیں اور ساتھ میں نے انہوں نے اٹیچمنٹ کیا اس کی ورلڈ بینک کے ٹربیونل کی ان کا سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کا جو ٹربیونل ہے اس کی ججمنٹ ساتھ لگے جس کی یہ ٹوٹل کاسٹ بنتے جیسے میں نے کہا سکس بلینڈ ڈالر جس میں چار یا ساڑھے چار عرب ڈالر جو ہے پینلٹی ہے اور تو کوئی وان پوائنٹ کوئی فور کے قریب جو ہے نا یا ان کا بلینڈ ڈالر جو ہے نا پاکستان پہ مارکا ہے بہت چھ عرب ڈالر کے قریب کا ٹوٹل ان کا پیکج بنتا تھا انہوں نے اسٹیلین اور وہاں پہ امریکن کورٹس میں جا کے کہا کہ پاکستان کی جو یہاں پہ ایسٹس ہیں وہ اٹیج کیا جائیں مطلب یہ ہے کہ ان کو آ کے کسی سٹیج پر ان کو اٹیج کر کے سیل کر کے ان کو پیسے ان کو ریکاور کرا جائیں کیونکہ پاکستان حکومت ان کو پیسے نہیں دے رہی مینویل جو ہے پاکستان حکومت جو انہوں نے جا کے وہاں پہ ایک کاؤنٹر اپنا کیس جو ہے انہوں داخل کیا ہوا ہے اس کو کہہ لیں رویو کہہ لیں یا اس کو پیٹیشن کہہ لیں ویٹیور لیکن ان کا یہ خیال ہے وزارت اللہ جسٹس جو ہے کہ ہمیں فوری طور پر اس کو کنفرنٹ کرنا اگر ہم نہیں کریں گے تو پاکستان کے لئے بڑے مسائل ہوں گے آپ کو پتے پاکستان کی بہت سارے ایسٹس ہیں وہاں پہ پاکستان کے وہاں پہ نیو یارک میں بہت بڑا ہٹیل ہے پی اے گا وہ بھی ایسٹس میں آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہیں پہ بھی ہماری اگر وہاں پہ کوئی ایسٹس ہیں تو وہ بھی ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتے ہیں اور ان کو سیز کر کے اس پالٹی کو پیسی دلوائے جا سکتے ہیں اور پاکستان یا فورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ اسٹیلیا یا امریکہ میں جو ہے ان کے خلاف اس طرح کی ججمنٹس آ جائیں کہ جناب لوکل یا کوٹس جو ہیں انہوں نے پاکستانی ایسٹس ہیں اور یہ ایسٹس میں ساری چیزیں آ جاتے ہیں شپس بھی آ جاتے ہیں ایسٹس بھی آ جاتے ہیں ہٹیل بھی آ جاتے ہیں یا کہیں پہ جہاز آپ کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی اگر پاکستان حکومت کی پراپلٹی ہیں تو وہ بھی وہ اس کی پوزیشن بھی لی جا سکتے سو اتنا معمولی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا لہذا جو امیڈیٹلی حکومت پاکستان کو تھریٹ آئی ہے کہ امریکہ اور ان کو اسٹیلیا سے آئی ہے کہ اپنے ایسیٹس جو ہیں ہم ان کو کیسے بچائیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی تھی اور کمیٹی بنائی تھی جس کا یہ کام تھا اگر پاکستان جو ہیں وہ بیٹھیں اور اس کو دیکھیں اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے اب انہوں نے جا کے ایک عدد فرم کو حیر کیا ہے اور اس فرم سے یہ اپینین لی جائے گی کہ آپ اس پورے کیس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پاکستان کو ایڈوائز کریں کہ کس طریقے کا کیس جو ہے یہ لیگل کیس دوبارہ وہاں پہ یو ایسے میں اور اسٹیلیا میں جا کے لڑے اور ان کے ایسیٹس جو ہیں ان کو اٹیچ ہونے سے بچائے ایک چیز اور دوسرا ان کو وہ بھی ایڈوائز کرے گی کہ آپ نے جو جا کے ٹربیونل جو ہے اور اس میں کیس کو ریویو ڈال ہوئے تو اس کے لئے کیا کیا آپ کو چیزیں ریکوائیڈ ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب جو ان کے لئے پرابلم تھا کہ کہاں سے آپ یہ پیسے لائیں گے وکیل لائیں گے اور اتنے بڑی ایک آپ کے پاس پینلٹی ہے کہیں سے اس کو اڈریس کیا جائے گا خیر اب ایسیسی نے اس پر پیسے ان کو دے دی ہیں کس انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اگر ہم نے فوری طور پر کچھ ہم نے بچانا ہے اپنے ایسیٹس کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک انٹرنیشنل فارم جو ہے اس کو حیر کریں اور وہ انٹرنیشنل فارم جو ان سے فیس مانگ رہی ہے وہ تقریباً آپ کیسے ٹوٹل جو ایکسپنڈیچر لگار مسلینیس وغیرہ بھی انہوں نے ایڈ کر لیں دیگر بھی چھوٹے موٹے خراجات جو ہیں تو ٹوٹل بیل جو ہے ہم نے وان میلین ڈالر کا بنایا ہے جس میں پیمنٹ کی جائے گی ایک تو یہ چیز ہے اب تھوڑا سمیں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں اس کا ریکوڈ ڈک کا یہ تھا کیا یہ کیس تھا یہ جو کمپنی ہے یہ آئی تھی یہاں پہ پاکستان میں آئی تھی تقریباً دوہزار بارہ کے قریب ایک بلوشتان حکومت جو ہے انہوں نے ان کو آکے جو مہدہ تھا اس کو انہوں رینیو کرنے سے انکار کیا تھا جس کے بعد وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کیس چلا گیا تھا اور جنوری یہاں دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان بلوشتان حکومت کا جو سٹینڈ تھا جو پوائنٹ آ ویو تھا اس کو اپ ہولڈ کیا تھا تو اس کے بعد یہ کمپنی جو ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف یہ دسپیوٹ کورٹ سی سیٹلمنٹ جو ہے ورلڈ بینک کا وہاں چلی گئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کوئی تقریبا دو سو بیس ملین ڈالرز جو ہیں تو ہم نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس پہ یہاں ریکوڈک میں تھے اور اب آل آف سڈن جو یہاں پہ بلوشتان حکومت ہے اس کو رینیو نہیں کر رہی اور جو کورٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی ان کو اپھیلڈ کیا ہے اور آگر سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا جو انہوں نے اپنے جج میں لکھی تھی کہ یہ جو ہیں جب ان کے ساتھ کنٹریٹ کیا گیا تھا پہلے کیا گیا تھا تو پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا تھا ان کا یہ خیال تھا سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ تھا کہ اس نے بہت ساری ویلیشنز کی گئی فیر اناف اب وہ چلے گئے وہاں پہ جیسے میں نے کہا وہاں پہ کورٹ میں چلے گیا تھے کہ ہمارا دو سو بیس ملین ڈالر کا ہمارا یہ تھا اور پلاس انہوں نے ایک ٹوٹل اپنی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسپیکٹیٹڈ ان کا پروفٹ پینلٹی ساری ڈال ڈول کے انہوں نے تقریباً گیارہ بارہ عرب ڈالر کے قریب کی انہوں نے پاکستان پر انہوں نے ڈیمیجز کے کیسز کیے تھے لیکن گیارہ بارہ عرب ڈالر تو انہوں نے نہیں دیا اس نے ورلڈ بینک کا جو ٹربیونر ہے انہوں نے چھے عرب ڈالر کے قریب آ کے ان کو اپروف کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی خبر بنی تھی آپ جو لیٹیسٹ نہیں کل رہی ہے کہ بعض یہاں تک تو نہیں ٹل رہی وہ تو بقیدہ جا کے اپنا ایوار لینا چاہتے ہیں امریکہ میں اور اسٹیلیا میں یہ بھی تو آپ کو تھوڑا سا پتا دوں ریکوڈک جو ہے یہ بلوچستان میں ایک وہاں پر ڈیزرڈ کے آپ کہہ سکتے ہیں ایریا زمینہ ہے جو اخوانستان اور ایران کے بارڈر کے قریب ہے آپ کہہ سکتے ہیں بلین آف ٹنز کے قریب کوپر اور یہاں گولڈ کے زخیر ہیں دنیا کا پانچوں بڑا کہا جاتے ہیں زخیرہ جو ہے نا وہاں پہ مجود ہے اس کے ریکوڈک کا اور بڑا اس سے پہکستان جو ہے پیسہ کما سکتا ہے اور اس پہ آر لیڈی آپ نے کنٹروورسی بھی سنی ہوگی خان صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ پاکستان ریکوڈک سے اپنے سارے کرزیں واپس کھر سکتے جس کو بعد میں انہوں نے کلریفائی بھی کیا کہ ایسی بات نہیں ہے اور میں اس پہ دیکھ رہا تھا سناولہ صاحب ہیں سناولہ بلوج جو ہیں اس کے منگل گروپ کے بلوجستان میں انہوں نے پروینچل حکومت کو انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے ایک بقیدہ انہوں نے ریزولیشن بھی پیش کیا ہے یا انہوں نے توجہ دلاؤ نورٹس پیش کیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ جتنے بھی زخیر ہیں جتنے بھی وسائل ہیں بلوجستان کے صحوبوں کے تو فیٹل حکومت کا کوئی اس کا تک نہیں بنتا کہ وہ یہ کہہ جی اس کو بیچ کے ہم جو ہے وہ اپنے کرزے صاحب کے دیں کہ کرزہ تو سارے صحوبوں کے لیے لیا گیا تو صرف بلوجستان ان کے کرزے کیوں دے جو واپس کرے گا جو مجھے ان کے بلوج صاحب کی بات سمجھ آ رہی تھی سو ایک اچھا خاص ہے انہیں کے لئے مسئلہ بن چکے حکومت پاکستان کے لئے درمیان میں وہ جو چاہ رہے تھے ران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو اپروچ بھی کیا تھا کوئی بات چیت بھی چل رہی تھی کہ ان پارٹیز کو انگیج کیا جائے اور دوبارہ کہیں پہ اگر ہو سکتا ہے تو ان کو یہ جو ٹھیکا ہے کنٹریکٹ ہے اگر وہ اپنی چھئی ارب ڈالر کے قریب کے پینلٹیز ماف کرنے پر تیار ہو جائیں تو ریکوڈی کیونکو آلریڈی انہیں دو سو بیس ملین ڈالر قریب انویسمنٹ کی ہوئے وہ سمجھتے بھی ہیں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں پارٹی ہے جس نے یہاں پہ کام کیا تو بہتر ہو اگر ان کو دوبارہ دے دیا لیکن اگر لگ رہا ہے یہ جو ابھی یہاں پہ دس فروری کے قریب کا میٹنگ ہوئی اجلاس ہوئے تو مجھے اس سے یہ تصور مل رہا ہے کہ شاید بات چیت آگے بڑھ نہیں پا رہی اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان کو آپ کہہ سکتے دباؤ میں لانے کے لیے اور یقیناً ان کے پاس اس وقت بڑی ایک ان کی سٹرنگت ہے پوزیشن ہے جیسے میں نے کہا ان کی بڑی سٹرنگت ہے جیسے ورلڈ بینکر ٹربیونر ان کے حق میں دے چکا ہے اور اسٹیلیا اور انہیں امریکہ میں انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ کیسز فائل کر دی ہیں سو حکومت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ آکے سٹرنگت کی پوزیشن سے مذاکرات کرے یا ڈکٹیٹ کرے تو وہی مجھے فیل ہو رہا ہے جو میں نے تھوڑا سی ڈیٹیل مجھے اپنے سورسے سے پتا چلی ہے کہ اب یہ بقیدہ پراپر طریقے سے لیگل فارم ہائر کی جا رہے تاکہ پاکستان کے جو ایسٹس ہیں وہاں پہ امریکہ میں اور اسٹیلیا میں ان کو کم اکم یہ آکے بچایا جب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو مووز ہیں ایک کیسے پاکستان کے ایسٹس وہاں بچ سکتے ہیں یا کوئی اب کیسے خدا نہ خواست پہلی دفعہ پاکستانی طریق میں کوئی ہمارے کوئی ایسٹس جو ہیں یا ہماری ایمبیسیز ہیں یا ہمارے ہوتیلز ہیں جہاز ہیں یا وٹیور جو بھی ہماری وہاں پہ کچھ ہمارے کنسانز ہیں تو وہ کہیں پہ اٹیش تو نہیں ہو جاتے اور یہ کمپنی ٹی سی سی ہے تو ان کو سیل کرنے کے بعد اپنے پیسے ریکوبر نہ کرے سو بڑی ایک ایک ڈیلیکیڈ پوزیشن ہے تو آنے والے دنوں میں اس کو فالو آپ اس کا کرتے رہیں گے اور اور بھی کچھ اس کے حوالے سے ریکوبرٹیک کے حوالے سے کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں میں نے آج ان کو ساتھ مکس نہیں کی وہ آپ کو کسی وقت میں ڈیٹیلز سے پھر بتاؤں گا کہ ریکوبرٹیک کا یہ جو کیس تھا اس کی اصل کیا اس کی کہانی تھی یہ وہ کون سے فیکٹر تھے کہ بولوشن حکوبند نے اس کو ریفیوز کیا تھا اور پھر سپریم کورٹہ پاکستان بھی اس کو اپھیلڈ کیا گیا تھا اور ان کے پاس کیا ہے اسے جواز سے ٹی سی سی کے پاس کہ وہ جا کے مقدمہ جیت گئے یہ ساری ڈیٹیلز ہم پھر کسی اور وقت کے لئے اٹھا کر رکھتے ہیں